اسلام علیکم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی تو آج میں آپ کے لئے سردیوں کے بہت ہی مزددار سے آلو کے پراتے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ میں بناوں گی صرف ایک پیڑے کے ذریعے یعنی آپ کو اب دو دو روٹی بیل لنے کا جھنجٹ بلکل نہیں کرنا ہے صرف ایک ہی آپ روٹی بیل کے یہ مزددار سے دیکھیں کتنے اندر تک آپ اس کو چیک کر لیں اس طریقے سے اس کی تیہ بھی کھل رہی ہے اور بہت مزدے کے بنے تھے تو یہ میں نے کس طرح سے ریڈی کی ہے اس کے لئے ویڈیو کو فل واج کیجی گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے آلو وائل کر لیے ہیں تو یہ ہاف کے جی آلو ہیں تو ان کو میں نے وائل کر لیا ہے اس کے بعد اب آپ چاہیں تو اس کا جو چھلکا ہے یہ آپ ریموو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ آرام سے اتر جاتا ہے لیکن بہت باریک چھلکا ہے تو میں اس کو ریموو نہیں کروں گی یہاں پر جب ہم اس کو میش کریں گے تو یہ خود با خود ہی تھوڑا تھوڑا نکل آئے گا باہر ہم اس کو پہلے کٹ کر لیتی ہوں سارے آلووں کو اور اس کے بعد ہم اسے ایک ہینڈ میشر کی ذریعے اس طرح سے میش کر دیں گے تو اس طرح سے آپ نے سارے آلووں کو میش کر دینا ہے اچھی طرح سے میش کر لیں یہ میش ہو گئے ہیں جہاں جہاں تھوڑا چھلکا ہے جس سے فلنگ بہت مزیدار سی ریڈی ہوگی یہ گرین چیلی ہے یہ میں نے پانچ سے چھے عدد لی ہیں باریک کاٹ دیا ہے ان کو بالکل اور اس کے بعد کچھ سپائس جائیں گے تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں ہلدی ہے ون فور ٹری سپون یہاں پر لیسن پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون اور کرش چیلی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر بھی ہاف ٹیبل سپون تو یہ تمام اجزہ آپ نے ایک ایک کر کے ون بائی ون اس میں ڈال لیں ہلدی لہسن کا پاورڈر اور دھنیا تھوڑا سا دردرہ سا آپ نے اس کو پیس لینا ہے اور کرش چیلی ہے ریڈ چیلی ہے نمک ہے یہ سب ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے گا اب دھنیا اور پودینہ میں نے یہاں پر لیا ہے تو آپ ہاف ہاف گڑی لے لیں اور ان کو اس طریقے سے کٹ کر کے اس میں مکس کر دیں اس سے بہت ہی اچھی خوشپو پیدا ہوتی ہے پراتھوں میں بہت مزے کے لگتے ہیں تو اب میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کرنے لگی ہوں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ ہر جگہ یکجہ مکس ہو جائے اب یہاں پر میں نے دیکھیں آٹا جو گھر میں ہوتا ہے ہماریاں تو چککی کاٹا ہوتا ہے آپ چاہیں تو فائنگ بھی میدہ بھی اس طرح سے آپ نے ایک روٹی بیل لینی ہے تو یہاں میں نے ایک روٹی بیل لی ہے اب اس کے جو سنٹر میں ہم نے جو فیلنگ ریڈی کی ہے مزیدار سی سنٹر میں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا اس کو پھیلا کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے پورے کو اچھی طرح سے فولڈ کر لیں کہیں سے بھی کھلا نہ رہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا ہینڈ کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا بڑھاتے جائیں تو یہ خود ہی بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ آپ کو اس کو بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار آٹھے کا خشکہ لگا دیں اس کے اوپر اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے بیلن کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے بیل لینا ہے اس کو تو بہت ہی مزیدار سا پراتھا ریڈی ہوگا کہیں سے بھی نہیں کھلے گا یہ بلکل پرفیکٹ پراتھا بلکل ریڈی ہوتا ہے بہت آسانی سے آپ اس طرح بہت سارے پراتھے بنا سکتے ہیں تو یہ بیل چکا ہے میں نے تاوے کو پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ٹھنڈے تاوے پہ ہم پراتھا نہیں ڈالیں گے تو تاوہ گرم ہو گیا ہے اس پہ ہم پراتھا ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پراتھا ڈال لیا ہے اور اس کے جب ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں اس طریقے کے نشان آنے لگتے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ حاف کک ہو گیا ہے آپ نے پلٹ دینا ہے اور اب ہم اس کو ایک بار پھر پلٹیں گے اس پہ ہم گھی لگا دیں گے تو یہاں پہ میں اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے گھی آپ چاہے تو دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا گھومانا ہے اور ہلکا ہلکا اس کو پریس کریں گے تو یہ پھولنا شروع ہو جائے گا آپ کا پھولا و پراتھا بنے گا اس کی تہیں اچھی کھولیں گی تو دیکھیں میں اس کو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں اب ایک طرف سے پک گیا تو دوسری طرف یہ دیکھیں میں نے پلٹ دیا ایک طرف سے کتنا پیارا سا کلر آگیا اس کے اوپر اس طریقے سے پھول کے ڈلنے چاہیے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے پھول رہا ہے سبحان اللہ تو اس طریقے سے آپ نے مزید پراتھے بھی ریڈی کر لینا ہے اس کو میں اتار لیتی ہوں اسی طرح سے میں سارے پراتھے ریڈی کر لوں گی اور آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے اتار لیا ہے تو یہاں دیکھیں ہمارے پراتھے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بنے تھے اس کے ساتھ آپ رائتہ بنا لیں بہت مزے کا لگتا ہے دہی کا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ بہت مزید روز بہت مزید انسان